اسلام علیکم دوستو کیا آپ لوگ بھی پچپن ہزار روپے میں امریکہ کا ویزا پاکستان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی ایجنٹ کو لاکھوں روپے دیئے اور آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پروسیس ہے امریکہ کے ویزے کا کس طرح سے امریکہ کا پانچ سال کا ویزا آپ لوگ اپنے پاسپورٹ پہ حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے اپلائے ہوگا کیا اس کا پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے کتنے دن میں ویزا ملتا ہے اور جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں جو ریزن کریئٹ کرنا ہوتا ہے جس سے ہنڈر پرسنٹ ویزا کے چانس ہو وہ کس طرح سے ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہ چھوٹی سی ویڈیو پانچ سے چھ منٹ کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ ہنڈر پرسنٹ جان پائیں گے امریکی ویزٹ ویزا بی ون بی ٹو کا پروسیس کون اپلائے کر سکتا ہے اور کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں کیا اس کے لئے بینک سٹریٹمنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے اس طرح سے ہم لوگ ساری ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے فرنڈ یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں امریکی بی ون بی ٹو ویزٹ ویزا کی یہ کس طرح سے اپلائے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے فرنڈ ڈی ایس ون سکسٹی فارم فل کرنا ہوتا ہے جو کہ امریکن ویب سائیڈ ہے ایک افیشل وہاں پر جا کے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جا کے ڈی ایس ون سکسٹی فارم فل کرنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے اپنی انفرمیشن دینی ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کا پاسپورٹ نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر اور ساری آپ لوگ کی ای میل آئی ڈی آپ لوگ کا ایڈرس آپ لوگ کہاں پر رہتے ہیں آپ لوگ کا ریزن کیا ہے مطلب آپ لوگ امریکہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں کہاں پر رہیں گے کتنے دن رہیں گے اور بہت ہی لمبا چوڑا ایک فارم ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں نے فل کرنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے ساری ڈیٹیل ایکوریٹ دینی ہوتی ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے ایک بھی مستیک کی تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ابھی ہم گئے ہیں اس نے انٹرویو لیا ہی نہیں ہے ویزا آفیسر نے تو ساتھ ہی ویزا ریجیکٹ ہو گیا کیوں اسی وجہ سے کہ انفرمیشن ڈی ایس ون سکسٹی فارم کے اندر غلط ہوتی ہے اسی لئے آپ لوگوں کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کس طرح سے دیکھیں اس کی اپوائنٹمنٹ بھی آن لائن ملتی ہے اور اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے آج کل پاکستان سے تھوڑی لیٹ مل رہی ہے مطلب کافی زیادہ لیٹ مل رہی ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں جن سے اپوائنٹمنٹ جلدی لی جائے کچھ پیٹ سرچز ہوتی ہیں اور فرنڈز میں آپ لوگوں کو پتایا چلوں اپوائنٹمنٹ آپ لوگوں نے لے لی یہ تو پروسیس ہو گیا وہاں پر اپنی ایک فوٹو پاکستانیوں نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے انڈینز نے نہیں انڈین کو یہ دس سال کا ویزا ملتا ہے پاکستانیوں کو یہ پانس سال کا ویزا ملتا ہے اب جو مین چیز ہے جی اس کا انٹرویو یا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ یہاں پر صرف آپ لوگوں کا ایک تصویر پاسپورٹ اور آپ لوگ کے آئی ڈی کارڈ کی کافی یہ تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ لوگوں کو اس ویزا کو اپلائے کرنے کے لیے کوئی انٹین ٹیکس نہیں ٹیکس رٹن نہیں چیمبر کا کارڈ یا کوئی بزنس کے ڈاکومنٹس کوئی اس طرح کے پروف آپ لوگ کو نہیں چاہیے ہوتے اس ویزا کے لیے ٹھیک ہے صرف میں نہیں آپ لوگ ہر کسی کو دیکھ لیں وہ یہی کہتا ہے کیونکہ یہ پروسیس ہے اس ویزا کا اس کے لیے جسٹ آپ لوگوں نے انٹرویو دینا ہوتے ہیں اور انٹرویو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا کافی زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے یہ ویزا ایک ہفتے میں لگ کے آتا ہے صرف ایک ہفتے میں آپ لوگوں نے پاسپورٹ دیا آپ لوگوں کا ساتھ ہی ویزا ایک ہفتے میں لگ کے آ جائے اب اس کا پروسیس کہہ دیکھیں مین جیسے ہوتی ہے اس کی انٹرویو ہوتی ہے انٹرویو آپ لوگوں نے اچھے سے دینا ہوتا ہے جب آپ لوگ جاتے ہیں انٹرویو پہ انٹرویو اور آپ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ امریکہ کیوں جا رہے ہیں یا امریکہ کیوں جانا چاہتے ہیں ریزن کے ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا امریکہ جانے کا جو ریزن ہے وہ ٹوریزم ہے ٹوریزم ہے وہ پوچھتا ہے پھر آپ لوگ کہاں پر جا کے کس سیٹی میں یا کس کہاں پر آپ لوگ جا کے گھومیں گے امریکہ میں تو آپ لوگ کہتے ہیں جی نیو یارک صرف نیو یارک سے کام نہیں بنے گا آپ لوگوں سے کہے جی ہم میں نیو یارک جا رہا ہوں میں ٹائم سکوئر جاؤں گا میں اس ہوتل میں رہوں گا میں اتنے دن رہوں گا اس کے بعد اس ٹائم میں واپس آؤں گا ایک ساتھ آپ لوگوں نے کافی زیادہ چیزیں بولنی ہیں ٹھیک ہے پھر ساتھ ہی آپ اسے بولیں جی اتنے دن بعد میں واپس آؤں گا میرا یہ کام ہے میں نے دوبارہ سے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے میرے گھر میں بیوی بچے ہیں ماں باپ ہیں ان کا بھی میں خیال کرتا ہوں میرے اوپر ان کی بھی ریسپونسیبیلٹیز ہیں پھر وہ آپ لوگوں سے پوچھے کہ آپ کرتے کہیں آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ جی کوئی کسی سے پوچھے کہ جی ہاں بھئی میرے فون کی شاپ ہے اس طرح سے نہیں کہنا کیا بھئی میری فون کی شاپ ہے وہاں پر میں کام کرتا ہوں میرے پاس دو لڑکے ہیں اور اس طرح سے کمپلیٹ بتانے میں منتلی اتنا کماتا ہوں اگر آپ سے وہ نہیں بھی پیوچھ رہا پھر بھی آپ تھوڑا سا بتائیں اسے تاکہ اسے پتہ لگے واقعی بھئی یہ کام کر رہا ہے اس کے پاس ذمداری ہے وہ آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے نہ ہونے میں آپ لوگ آپ جب امریکہ ہوں گے آپ کا بزنس کون سمبھالے گا تو آپ نے کہنا یہ لڑکا ہے یہ میرا بزنس سمبھالے گا تو اس طرح سے پھر وہ ہو سکتا ہے آپ سے پوچھے کہ آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں یا آپ کے جو والد صاحب ہے وہ تو پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے جی وہ یہ کام کرتے ہیں یہ نہیں بتانا کہ وہ یہ کرتے ہیں بس مطلب کہ وہ مان لو کہ یہ بزنس کرتے ہیں پورا بتانے بزنس کرتے ہیں کتنے بندے کام کرتے ہیں اور کیا کیا سسٹم ہے کب سے کارے مطلب کہ ہر ایک چیز آپ لوگوں نے بتانی ہے وہ نیو یارک جا رہے ہیں نیو یارک میں خالی یہ نہیں بتائیں کہ ہاں جی میں نیو یارک جا رہا ہوں کمپلیٹ اسے بتائیں اور کوشش کریں ریزن دو تین چار کریں اور جو ٹائز ہیں اپنی وہ شو کریں جب بھی وہ کوئی سوال پیچھے نا تو آپ لوگوں نے گھوم پھر کہ اپنی سٹرونگ ٹائز اور واپس آنے کا ذکر کرنے تاکہ اس کے ذہن میں یہ پکا ہو کہ یہ بندہ واپس آئے گا کیونکہ جب وہ ہم سے ہم اسے نہیں بتائیں گے واپس آئیں گے تو زیری بات ہے وہ بھی سمجھے گا کہ یہ وہاں پر اللیگل ہو جائے گا اور اپنی جو انکم ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی شو کرنی ہے انکم آپ لوگوں نے کوئی جھوٹ نہ مارے لیکن انکم اچھی شو کریں اپنی ٹھیک ہے دو ڈائی لاکھ رپے انکم شو کریں یا ایک لاکھ رپے بھی انکم شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں فارم اپنا اچھا سا فیل کریں سچ بولے انٹریویو کانفیڈنس میں دیں اچھا سا ویل ڈریس ہو کے جائیں اچھے کپڑے پہن کے جائیں کپڑے تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن ذرا امبیسی ہوتی ہے تھوڑے اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے جو بھی آپ لوگ کا کام ہے اگر آپ لوگ کوئی پروفیشنل ہے تو پروفیشنل ڈریسنگ کر کے جائیں اگر آپ لوگ کوئی گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ لوگ گاؤں کے لیاز سے کپڑے پہن کے جائیں تاکہ ان کا پتہ لگے بھی یہ جہاں سے آیا ہے اس طرح کا بن کے ہے ایسا نہیں کہ کوئی مطلب کے نکلی بن کے آیا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے ویزا آپ لوگوں کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹرائیول ہسٹری ہے یا نہیں ہے ٹرائیول ہسٹری ہو تو زیاری بات دوسرہ پلس پوائنٹ ہوتے ہیں کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے دبائی اس طرح سے ملیشیا تھائلینڈ سنگاپور اس طرح سے دو تین کنٹری پھریں پھر آپ لوگ امریکہ کا ویزا اپلائے کریں جو بھی ویزا ہوتا ہے اس کو آپ ٹائم دیا کریں ٹھیک ہے پروفیشنل ہی اپلائے کیا کر اگر خود نہیں کر سکتے تو اس میں ہماری بھی سرفسیز ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں ساری ڈیٹیل بتا دیں ٹھیک ہے کچھ بھائی پھر میسج کرتے ہیں کر کے کہتے ہیں جی ڈیٹیل بتا دیں دیکھیں امبیسی کی جو فیز ہے ون آہ ون ایٹی فائیس ڈالر ہے ٹھیک ہے اور پھر ہزاری بات ہے ہر کنسلٹنٹ کی اپنی اپنی فیز ہوتی ہے پھر وہ آپ سے چارج کرتا ہے آپ کا کیس پروپرلی اپرائے کرتا ہے ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکر کرنا احمد بولے گا میرا نامت شیام علی اسلام علیکم